میں ہوں فہد حسین ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے کل جو مانیٹری پالیسی کی جو انانسمنٹ کی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس میں جو پالیسی ریٹ ہے اس کو انچینج رکھا گیا سات پسند کے لیول پہ کل بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ مارکٹ کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہی تھی کہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو صورتحال ہے اور جو ایکنومک ایکٹیوٹیز کی جو صورتحال ہے ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے مارکٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس میں جو ہے ڈیسیجن یہی ہوگا کہ جو انٹرس ریٹ ہے پالیسی ریٹ اس کو کرنڈ لیولز پہ ہی برقرار رکھا جائے گا اور یہی ہوا کل مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ میں کل جب مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ کی گئی سٹیٹ بینک کی جانب سے تو اس میں جو پالیسی ریٹ ہے جو شرح سودھ ہے اس کو سات پسند پہ برقرار رکھا گیا اس میں کسی قسم کا جو ہے کوئی ردو بدل نہیں کیا گیا تاکہ جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہے ان کو جو سپورٹ کیا جا سکے تاکہ جو کیونکہ اگر انٹرس ریٹ کم ہوں گے تو ڈیفنیٹلی جو اوورال جو باروینگ کوسٹ ایکنومی کے اندر وہ بھی کم ہوگی جس سے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ فائدہ اٹھا سکے گی کنزیومر سپینڈنگ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے تو اوورال میں سمجھتا ہوں پوزیٹیو ہے مارکٹ ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو انچینج رکھا جائے گا سٹیٹ بینک کی طرف سے اب جو انفلیشن کی صورتحال ہے فیلحال اس میں بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ بہت زیادہ کوئی انفلیشن یہاں سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انفلیشن جو ہے گوئنگ فارورڈ فردر جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے کیونکہ فوڈ آئٹمز اس وقت جو ہے کی رول پلے کر رہی ہیں انفلیشن کو اوپر رکھنے میں جو ہی جو فوڈ آئٹمز کی جو پرائسز ہیں وہ جو ہے کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس سے بہت بڑا ایک امپیکٹ پڑے گا اور اگر یہاں سے فوڈ کی جو پرائسز ہیں وہ ایک اچھے اماؤنٹ کے ساتھ ایک اچھا پسنٹیج کے ساتھ کم ہوتی ہیں تو اس سے بہت بڑا ڈیکلائن انفلیشن میں بھی ہمیں آئندہ آنے والے مہینوں میں نظر آ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اوورال کس طریقے سے جو سیچویشن ہے وہ گوئنگ فارورڈ انفولڈ ہوتی ہے فیلحال یہی کہ سٹیٹ بینگ نے جو مونٹری پالیسی ہے اس میں پالیسی ریٹ کو کل انچینج رکھا ہے کیبینٹ کے حوالے سے ہم بات کریں آج کیبینٹ کی انتہائی اہم میٹنگ ہونے جاری ہے جس میں اوورال ایکنومک جو گروت ہے جو ایکنومک سیچویشن ہے ملک کے اندر اس کے اوپر تبالیہ خیال کیا جائے گا اس کے اوپر دسکشن کی جائے گی میٹنگ کو چیئر کریں گے پرائم منسٹر عمران خان ساتھ میں جو ایجنڈا ہوگا ایکنومک گروت ایکنومک ایکٹیویٹیز کے علاوہ وہ ہوگا پی ڈی ایم کا جو ایک چیلنج اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے سامنے ہے پی ڈی ایم کے جس طریقے سے جلسے ہو رہے ہیں ریسنٹی ہم نے دیکھا کہ پشاور میں جو ہے پی ڈی ایم نے جلسہ کیا جس میں عوام کی بھی ایک اچھی خاصی جو ہے ہمیں شرکت نظر آئی گیون کہ جو گورنمنٹ نے انانونس کیا تھا کہ کسی قسم کی جو ہے پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی کسی قسم کی جو ہے پبلک گیدرنگ نہیں ہوگی تاکہ جو کوویڈ نائنٹین کی جو صورتحال ہے جو کرونا وائرس کا جو سپریڈ ہے اس وقت ملک میں اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے یہ کہا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے لیکن فیلحال جو ریسنٹ ہم نے جلسہ دیکھا تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں فیلحال وہ کسی قسم کے جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب دوسرا جلسہ اب پلین جلسہ ہے وہ لارکانہ اور اس کے بعد ملتان میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسے جو ہے وہ اپنے جو شیڈیول ٹائمنگ ہے یا دن ہے ان کے حساب سے ہو پاتے ہیں یا جو نیگوسیشنز ہیں یا جو گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ عوام کے اس وقت جانوں سے کھیل رہی ہے اپوزیشن پارٹیز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت تو اگر اس طرح کی کوئی نیگوسیشن یا بیک ڈور کوئی بات چیت ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آیا ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپوزیشن پارٹیز کو فیلحال منانے میں کامیاب ہو جائے جس کے چانسز فیلحال کم نظر آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ڈیویلپ ہو کیونکہ اس وقت کیسز کی اگر ہم بات کریں اتعداد بہت زیادہ بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے ڈیتھ ریٹ بھی اگر ہم بات کریں وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تقریباً ڈیلی کی بنیادوں پر اگر ہم بات کریں تین ڈیزن سے زیادہ جو لوگ ہیں اس وقت جا وہ لکمائجل بن رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کا تو ہو سکتا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان تمام صورتحال کو مند نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مان لیں لیکن فیلحال ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیچویشن ہے پولٹیکل فرنٹ پر وہ فردر کس طرف جو ہے وہ اپنی ڈیریکشن لیتی ہے فیلحال یہی کہ آج کیبینٹ کی جو ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے اس میں نہ صرف ایکنومک ایکٹیوٹیز جو ملکی جو معیشت کی جو صورتحال اس وقت ملک میں اس حوالے سے نہ صرف تبالہ خیال کیا جائے گا انڈسٹریل جو گروتھ ہو رہی ہے نہ صرف اس کے اوپر باتچیت کی جائے گی بلکہ پی ڈیم کا جو چیلنج ہے اس وقت گورنمنٹ کے سامنے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ڈیٹیل جو ہے باتچیت کی جائے گی اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے ڈیفینٹلی اس کے اوپر بھی جو ہے بات ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد کس طریقے کے جو ڈیسیجن ہے یا جو گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہے ان کے بعد ان کے کیا سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو ایک کلیر ایک ڈیریکشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے نظر آ سکے گی ایف بی آر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایف بی آر نے کہا ہے کہ جو ٹریکٹرز کے حوالے سے جو سیلز ٹیکس ڈسکاؤنٹ ہے وہ جو ہے اناؤنس کیا ہے تقریباً 1.5 بلین روپیز کا سیلز ٹیکس ڈسکاؤنٹ ہوگا ٹریکٹرز کے پرچیز کے اوپر جس میں فائدہ پہنچے گا خاص طور پر فارمرز کو فائدہ پہنچے گا کمپنیز کے لیے بھی بینیفٹ ہوگا ان کی سیلز بہتر ہو سکتی ہیں لیکن جو مین بینیفیشری ہیں جو گورنمنٹ کا جو فوکس رہا ہے کہ بینیفٹ دیا جائے وہ دیفنیٹلی فارمرز ہیں یہ کوویڈ نائنٹین کی جو فرسٹ ویو آئی تھی اس کے بعد جو ایک گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا اوورال پیکیج ڈیفرنٹ سیکٹرز کے لیے اس میں اگری کلچر سیکٹر کے لیے بھی پیکیج تھا یہ اسی حوالے سے ہے کہ جس میں ایف بی آر نے جو ہے کل نوٹس جاری کیا ہے جس کے تحت جو سیلز ٹیکس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے تقریباً 1.5 عرب روپے کا وہ دیا جائے گا فارمرز کو تین کمپنیز ہیں جو کہ یہ ڈسکاؤنٹ دیں گی ان میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ملٹ ٹریکٹرز ہے اس کے بعد غازی ٹریکٹرز ہے جو تیسری کمپنی ہے وہ ہے اورینٹ ٹریکٹرز تقریباً 1.5 عرب روپے کا سیلز ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ان کمپنیز کی جانب سے فارمرز کو تو فارمرز کے لیے ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ ان کی جو ان کو جو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس سے جو ہے ان کی کاؤس جو ہے وہ ڈیفنیٹلی کم ہو سکے گی اور ان کو کافی حد تک جو فائننشلی سپورٹ جو گورنمنٹ دینا چاہ رہی تھی ڈیفرنٹ سیکٹرز کو اس میں اگریکلچر میں تو ان میں فارمرز جو ہے ان کو ڈیفنیٹلی اس پیکج سے جو ہے وہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اس کی جو اپلیکیبیلٹی ہے کب سے یہ جو ہے اپلائے ہوگا اس کے حوالے سے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ یہ سپٹیمبر ٹوئنٹی ایٹ سے جون ٹھرٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک جو ہے اپلائے ہوگا تو اس ٹائم فریم کے تحت جو ہے یہ بینیفٹ جو ہے ڈیر ڈر اپ روپے تک جو ہے وہ فارمرز کو دیے جائیں گے ایک اچھی خبر میں سمجھتا ہوں فارمرز کے لیے اس کے علاوہ شیٹ ڈاؤن کے حوالے سے پہلے بھی خبریں آ رہے تھی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ جس طریقے سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں کل اسی حوالے سے جو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈسیجن آیا ہے ایڈوکیشنل جو انسٹیٹوٹس ہیں ان کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے تھرزڈے سے جو ہے جو ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس ہیں سارے وہ بند ہو جائیں گے یہ فیڈرل لیول پر ڈسیجن آیا ہے اور تقریباً جو ڈیٹ ہے جو ٹائم فریم ہے جب تک جو سکولز جو ہیں وہ بند رہیں گے وہ دس جنوری دو ہزاری کس کی ڈیٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے چھبیس نومبر سے لے کے دس جنوری دو ہزار اکیس تک تاکہ جو کوئیڈ نائنٹین کی سچویشن ہے اس کو جو ہے کنٹرول میں رکھا جائے کیونکہ اگر ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ بھی جو ہے اوپن رہتے ہیں تو اس سے خطرہ ہے کہ جو بچے ہیں جو سکول کے طالب علم ہیں ان میں بھی کیسز ہو سکتے ہیں اور ان کے وجہ سے فردر کیسز کی سپریڈ ہے اس میں اضافہ ہو سکتے ہیں تو ان تمام صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا ہے کہ چھبیس نومبر سے لے کے جنوری دس دو ہزار اکیس تک جو ہے جو ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس ہیں سکول وغیرہ ہیں کالیجز وغیرہ ہیں ان کو بند کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ پروینشل جو گورنمنٹ ان کے اس حوالے سے کیا ڈیسیجن آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس کے علاوہ اور سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں ریسٹورنٹس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ خاص طور پر سندھ کے حوالے سے لائن ان اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے شاپ چھے بجے تک کھلی رہیں گی اسی طریقے سے شادی ہالز کے حوالے سے بھی انسٹرکشن آئی ہیں فی الحال لگتا ہے کہ سچویشن اگر ہم بات کریں کوویڈ نائنٹین کی وہ کافی خراب ہمیں نظر آتی ہے لگتا ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے کوویڈ نائنٹین کی وہ زیادہ شدید نویت کی اگر اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں جو فرسٹ ویو تھی اس سے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں تو جو سیکنڈ ویو ہے ڈیفنیٹی لگتا ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو تمام صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے جو فیڈل گورنمنٹ ہے اور جو پروینشل گورنمنٹ سے وہ اپنی تہج ہے وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ جو سچویشن ہے اس کو مزید جو ہے خراب ہونے سے بچایا جا سکے ویکسین کے حوالے سے ہم بات کریں تو دو کمپنیز کی آنونسمنٹ آگئی تھی سب سے پہلے فائزر نے آنونس کیا دن اس کے بعد موڈرنا کی طرف سے بھی آنونسمنٹ آئی ویکسین کی دن اب کل جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے اکسفورٹ کے تحت جو ہے ایک ویکسین کے اوپر جو ٹرائل چل رہے تھے اس میں جو تھرڈ ڈیول کے جو ٹرائل تھے اس میں سیکسیس ملی ہے جس پہ کل آنونسمنٹ آئی آکسفورٹ اور زینکا کمپنی ایسٹرا زینکا کی طرف سے کہ جو ویکسین ہے اس کی سیکسیس ریشیو بہتر ہے اور بہت جل وہ بھی مارکٹ میں اویلیبل ہوگی آفٹر اپروول آف ریلیونٹ ریگولیٹری باڈی اب دیکھتے ہیں کہ تین ویکسین جو ہیں ڈیفرنٹ کمپنی کی ان کی آنونسمنٹ ہو چکی ہے اس کا کل امپیکٹ بھی ہمیں گلوبل مارکٹ میں نظر آیا خاص طور پر ہم بات کریں آئل کی پرائسز میں تو کل اس آنونسمنٹ کے بعد آئل کی جو پرائسز ہیں ان میں ہمیں فردر نظر آئی پرائسز جو ہیں وہ سٹرنٹھن ہوتے آئل کی نظر آ رہی ہیں لگتا ہے کہ آئل کی مارکٹ ہے فیکٹرز کو پرائس ان کر رہی ہے کیونکہ ویکسین کے آنونسمنٹ کے بعد کسی قسم کا اس طرح کا تھرٹ موجود نہیں ہے کہ بہت طویل دورانی کے لوگ ڈاؤن ہو سکتے ہیں جو ہی ویکسین مارکٹ میں ہوگی تو اس سے جو چیزیں ہیں جو ہیلتھ کرائسز اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اس کے پر پوری طریقے سے دنیا جب وہ کابو پا لے گی اور اس کے بعد جو اکٹیوٹیز وہ بھرپور طریقے سے سٹارٹ ہو سکیں گی تو ہم بات کریں تو غلط میں نیگٹیو ایمپیکٹ ہمیں نظر آیا کل جو ہی اس کی ایناؤنسمنٹ آئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو غلط کی پرائسز ہیں وہ کافی نیچے آئی صاحب نے اس میں جو رول پلے کیا ایو 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 بہتر آیا اس کا بھی ایک ایمپیکٹ ہمیں کل نظر آیا جو یو ایس مارکٹ ہیں اور اس کے بعد گولڈ کی جو گرتی ہوئی قیمت ہیں اس میں اس کا رول ہمیں نظر آیا اگر ہم بات کریں کل جو مارکٹ رہی ہیں مارکٹ کل پوزیٹیو نظر آئی یو مارکٹ کل مضبط زون مارکٹ بھی ہمیں بہتر صورتحال میں نظر آ رہی ہیں لگتا ہے جو اویر آل جو سیچویشن ہے گلوبل مارکٹ میں کام ہوتے وے نظر آ رہی ہے فیلحال کچھ دن قبل اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ لگ رہا تھا کہ کچھ کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی تھی نہ صرف یو ایس مارکٹ بلکہ اوور آل جو دوسری ایشن مارکٹ سا اس میں ہمیں کنسولیڈیشن ہمیں تھوڑی نظر آ رہی تھی اب ہمیں دوبارہ سے جو اپ سائٹ کی موو ہے وہ ہمیں فیلحال دوبارہ سے ریزیوم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگر کل کی پرفارمنسی بہت ہی خراب رہی انٹر ڈے میں مارکٹ نے آٹھ سو سے زائد پوائنٹ جو لوس کی اس کے بعد کچھ حد تک ریکووری آئی پارشل کہہ سکتے پارشل ہی مارکٹ نے ریکوور کیا مارکٹ میں ریکووری نظر آئی لو لیول سے مارکٹ کی کلوزنگ زیادہ کم نظر آ رہے ہیں پہلے ہمیں بہت بہتر نظر آیا کرتے تھے لیکن کچھ حرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ کے اندر ایکٹیویٹی ہے وہ تقریبا نہ ہونے برابر ہے بہت کم مارکٹ میں نظر آتے ہیں آج کی مارکٹ کی پرفارمنس ہے وہ کس طریقے سے رہتی آیا جو گلوبل مارکٹ جو ریکور ہو رہی ہیں جو پوزیٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے جو بولیشنس نظر آ رہی ہے آج ہماری مارکٹ میں بھی وہ سیملیریٹی نظر آ سکتی ہے بولیشنس آج ہمیں مارکٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے یا نہیں کل مارکٹ نے جو سائکلوجیکل لیول تھا چالیس ہزار کا اس کو بریک کیا اس سے نیچے کلوزنگ آئی جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی خبر نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ آج آیا مارکٹ دوبارہ سائکلوجیکل لیول کو ریگین کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے تو بہتر نظر آتی ہے مونٹری پالیسی کا لنچ چینج رکھی گئی ایک پوزیٹی میں سمجھتا ہوں مارکٹ کے لیے دین اس کے بعد جو ویکسین کی جو آناؤنسمنٹ آ رہی ہیں دین جو گلوبل مارکٹ ہیں ان میں ہمیں بولشنس نظر آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ ہمیں آج نظر آ سکتا ہے اور دین وہ مضبط ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے اشوک کا اختتام کریں گے کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجئے اجازات اللہ حافظ